السلام علیکم کیا حال جالے ہیں ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اثر کا ٹائم ہو چکا ہے سوتی بھی شکل میں مجھ جائے گا آج کا کیا پلان ہے؟ آج کا پلان کچھ خاص نہیں ہے بس جائیں گے جنوں سے ملنے کے لئے ٹھیک ہے وہ بھی افتاری کے بار تو آج کیا کرنے کا ارادہ ہے میں سوچ ہوں کہ فوٹ چارٹ بنا لو اس کی ریسیپی تو روز ہی بنتی ہے سیمپل سی بنتی ہے مزیدار قسم کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو ابھی اپنی جرنی شروع کرتے ہیں پھر روزے کے بعد انشاءاللہ تالہ ریڈی ہوں گے اور ہم جائیں گے جنوں سے ملنے کے لئے آج کیونکہ چیزیں مجھے وہاں دینی بھی ہے تو اس لئے جنوں سے ملاقات ہو جائے گی تو چلیں چلتے ہیں آپ کے ساتھ ریسیپی کو شیئر کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ باقی چیزیں اس کے بعد جی آج میں سوچ رہا تھے آپ کو بتائے کہ میں فروٹ چارٹ بنا ہوں گی تو یہ فروٹ چارٹ ہے یہ باقس میں نے دون میں ساتھ پانی کا ڈبہ رکھا کیونکہ میں دھوتی ہوں بہت کم میرے یہ تین سے چار فروٹس ہیں جو میرے گھر میں بنتے ہیں اسے فروٹ چارٹ بنتے ہیں یہ دو چیکو بھی کافی ہیں چھوٹے سے چار سے چار امرود ہیں اور ایک چھوٹا سا ہی سردہ ہے اور تقریباً ایک میں ایک در دوسری تو نہیں ڈالتی اس میں تقریباً چھے یا ساتھ میں کلے ڈالتی ہوں آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں مگر سب سے پہلے میں کہہ کرتا ہوں فروٹس کو پانی میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ فروٹس دھول جائیں زیادہ بہتر ہے بھار سے آتے ہیں میں اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھتا ہوں اسے اچھی طرح دھو کر پھر اس کو یوز کرتی ہوں کہ تاکہ ہمارے فروٹس جو ہیں اچھی طرح صاف ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے پہلے صاف کر لیجئے صاف کرنے کے بعد آپ اسے استعمال کریں یہ دیکھ لیجئے چینی تقریباً یہ چار سے پانچ چمچ چینی ہے اور چھٹکی چھٹکی سے دو یا تین چھٹکیں آپ کے پاس چھٹ مسالہ ویسے میں اس میں کالا نمک ڈالتی ہوں انفورچنیٹلی میں پاس کالا نمک ختم ہو گیا تو میں اس میں چھٹ مسالہ ڈالوں گی تو اگر آپ کے پاس اپشنل ہو تو کالا نمک ڈالیں گے اس سے آپ کی چھٹ بہت نرم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اپنی چھٹکو ہے وہ ابھی کٹنگ کرنا سارٹ کرتے ہیں فروٹس کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے پلیس میں بار بار کہوں گی کہ فروٹس کو اچھی طریقے سے دھوئیے گا دھونے کے بعد استعمال کروئے گا کیونکہ بار بار ڈسٹ ہوتی ہے امروت کی یا سیپ کی تو میں اس کا چھلکہ نہیں اتاتا ہوں انلیس اور انتل کہ وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ اپنے فروٹس سے ان کو باریک کٹیں یہ سیپ آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے کوشش کر کے اسے باریک باریک کٹیں گا دیکھیں بلکل ایسے اس طرح کر کے آپ نے اسے بلکل باریک باریک کٹنا ہے کیونکہ پھل جو ہے وہ موٹے موٹے اچھے نہیں لیتے فروٹس میں بہت اکثر لوگ جائیں وہ پھل بغیرہ موٹے use کرتے مگر مجھے نہیں اچھے لگتے تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ بلکل باریک کٹیں یہ ریکھ لیجئے سیپ جو ہے میں نے بلکل باریک باریک کٹ لیا آپ کے سامنے اب یہ امرود ہے امرود کو بھی جو ہے ہم سیپ کی طرح بلکل ویسے اس میں ہیوں پتلے پتلے وہ کریں گے کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی بلکل سیپ کی طرح باریک کٹ لیں گے یہ میں ساری کٹنگ کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں یہ چیکو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا چھلکا اتار لیا ہے اب اس کو میں کٹنگ کر کے اس کو باریک کٹ لوں گے مگر باریک کٹنے سے پہلے جو اس میں بیج ہوں گے وہ ہم نکال لیں گے بلکل پتلا پتلا سا کوشش کریں کہ اس سے پتلا پتلا سا کٹ لیں کیونکہ یہ ویسے بھی اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ آرام سے آپ کے موہ میں جو ہے وہ گھول جاتا ہے یہ سردہ ہے دیکھ لیجئے اس کا بھی مجھے چھلکا اتار ہے چھلکا اتار کے پھر آپ سے ملتی ہوں یہ میں نے اس کا سارا چھلکا اتار لیا اب اس سے پتلی پتلی جسے کہتے ہیں پھاڑیوں کی صورت میں کٹ لیں گے کیونکہ ہم اس سے پھاڑیوں میں ہی کٹیں گے تو اس کے ہم باری سے کٹنگ کر سکتے ہیں آج کا فروٹ بھی بیچارے معصوم سے بہت زیادہ گلے ہوئے آ رہے ہیں گرمیاں اتنی ہے کہ کیا کریں انسان گل رہا تو فروٹ تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے لے کہ ہم اس سے اس طرح پتلی پتلی پھاڑیوں میں کٹنگ کر لیں گے سارا کیلے میں نے چھیلی ہے ہم کیلوں کو اس طرح موٹا موٹا کر کے کٹیں گے تاکہ جب مو میں لیں تو اس کی بائٹ باری کٹتے ہیں تو بلکل وہ میش ہو جاتے ہیں اپنے اتنے مزے کہ نہیں لگتے تو ہم اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا کٹیں گے یہ چاٹ ہماری ہو چکی اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے سارے فروٹس ہیں یہ ایک باول تک گیون ہو گیا ہے اور اس میں ساتھی ہم یہ چینی اور یہ چاٹ مسال کوشش کریں کہ آپ کے پاس کالا نمک ہوئی کالا نمک سب سے بہترین رہتا ہے یہ دیکھ لیجئے میں نے اس میں چینی ڈالکے سے میکس کر دیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال دیں گے ہلکا سا ٹھیک ہے اس کے جوس کے لئے ویسے تو وہ اپنے جوس جو ہے وہ خود ہی ریلیس کر دیتے ہیں سارے فروٹس مگر آپ ڈال دیں گے اور آپ کی مزے دار قسم کی چاٹ تیار ہو جائے گی یہ دیکھ لیں ہماری مزے دار سی چاٹ تیار ہو گئی ہے اب اس تیار ہونے کے بعد جو ایسے آپ فریزر میں رہتے ہیں ٹھنٹا کریں چل کریں اور مزے اسے اپنی افتاری میں سے جوئی کریں ریڈی میں ہو چکی ہوں جنوں کے گھر جانے کے لئے تو بس جنوں کے گھر نکلیں گے تھوڑی دیر میں اور آج میں کچھ شوٹس بھی اپنے جو ہے وہ ایڈ آن کروں ہی تو پلیز اسے بھی لائک کریے گا پسند کریے گا کمنٹ کریے گا کیا ہے کیونکہ مزہ آتا اس کو کرنے میں کیونکہ جب آپ کی لائک میں کچھ اور کوئی کام نہ ہونا بوریوں دوریوں تو میرے خیال سے سب سے مزے کی انٹرٹینمنٹ ہے تو میں بھی یہ کر رہی ہوں I'm ready بس ہوئی دیر میں ہم نکلیں گے وہاں بھی جاؤں گی اس ویڈیو کے آخر میں کچھ شوٹس بھی وہ جنوں کے بھی ڈال دوں گی تو آج تک کے لئے ہماری ویڈیو یہی تک ہے اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ